اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آپ سب دعا آغاز کیلئے تیار ہیں آپ سب ہاتھ بان کر عدب سے دعا کیلئے بیٹھ جائیے اور سب بچے غور سے سنیں گے اور بہت اچھی آواز سے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا آج کی دعا آغاز میں ہم تعاوز اسمیہ کے ساتھ سورت الاخلاص پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں کریں گے ٹھیک ہے اور آخر میں ہم دعا اقبال پڑھیں گے تو سب بچوں کو غور سے سننا ہے اور اچھی آواز سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورت الاخلاص سورت الاخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ٹھیکے بچوں سورة الاخلاص کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیاری پیاری باتیں کریں گے پچھلی دعا آغاز میں بھی میں نے آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی تھی نا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اللہ ہمارا رب ہے ٹھیکے نا بچوں ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے ہمیں اور ہمارے امی ابو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہم سب کے لیے تاکہ ہم یہاں آرام اور سکون سے رہ سکیں یہ زمین یہ آسمان پہاڑ دریا سمندر پیارے پیارے سے پھول اور پودے اور یہ خوبصورت سے چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ان سب کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے ٹھیکے بچوں اب ہم پڑھیں گے دعا اقبال لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمندہ میری زندگی شمع کی سورت ہو خود آیا میری دور دنیا کا میرے دم سے انہیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینات جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینات زندگی ہو میری پروانے کی سورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائے سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی سورت ہو خدایا میری ٹھیک ہے بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم نے تاوز اسمیہ کے ساتھ سورت الاخلاص پڑھی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت پیارے پیارے باتیں کی ہیں نا اور آخر میں ہم نے دعا اقبال بھی پڑھی ہے بچوں دعا آغاز آپ لوگ روزانہ سنا کریں تاکہ اس میں جو کچھ بھی پڑھائے جاتا ہے نا آپ سب کو بہت اچھا اچھا یاد ہو جائے ٹھیک ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم